ابھی ہم افغانستان ان اسباکستان کی بورڈر میں ہیں ابھی ہم اس گاڑی میں بیٹ گئے ہیں اور آپ لوگ کو اس افغانستان ان اسباکستان کی بورڈر کی پروسس آپ لوگ کو بتا سکیں جیسے کہ آپ لوگ دے سکتے ہیں گائز یہ افغانستان کا بورڈر ہے اور ابھی ہم افغانستان کی طرف جا رہے ہیں ہم دعا کر لے بھائی افغانستان میں جو مجاہی دل قوم ہے یہ اللہ تعالیٰ پورے دنیا میں کھرا اچھا یہ گاڑی کہاں جا رہے اور یہ لوگیا کس کس کا ہے یہ پیشاور جا رہے ہیں اچھا یہ دونوں گاڑی پیشاور جا رہے ہیں دونوں گاڑی پیشاور جا رہے ہیں اچھلی حکومت اور اس حکومت میں کتنا فرق ہے زمین اسمان کی پرق ہے کونس اچھا ہے انسان اور ڈنگر کی پرق ہے حیرتان سٹی یہاں افغانستان ان اسباکستان کا بورڈر ہے ابھی ہم افغانستان ان اسباکستان کی بورڈر میں ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہاں پیچھے اسباکستان کی فورسز ہے اور یہاں پہ مجاہی دن ہے تو آج ہم نے سوچا یہاں افغانستان ان اسباکستان کی بورڈر میں آئیں اور آپ لوگ کو اس بورڈر کی پروسز آپ لوگ کو بتائیں جو افغانستان میں چیزیں امپورٹ ہوتے ہیں ان کے پروسس کیا ہوتا ہے یہ سارے آپ لوگ کو بتاتے ہیں جب ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری پر چیزیں ایکسپورٹ ہوتا ہے تو پہلے کسٹم ڈپارٹمنٹ پر جانا ہوتا ہے اور یہ افغانستان کی کسٹم ہے جو طالبان نے دوسرے کنٹریز کے لیے اور افغانستان کے لیے چوبیس گھنٹے دن و رات کلہ رکھا ہے تاکہ افغانستان کی اکانومی کو بڑھا سکے تو آج جو گاڑیاں افغانستان میں امپورٹ ہوتا ہے اس کی فرس ٹو اینڈ سٹپ آپ کو دکھائیں گے وہ بھی طالبان کی حکومت پہ افغانستان سے جو گاڑیاں آتے ہیں اس گاڑیوں کی فرس ٹپ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ افغانستان کی مجاہدین ہے جو ان کو اشارہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اپنا ڈاکیمنٹس لے کے آؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ لوگ کا ڈاکیمنٹ سہی ہے یا نہیں ماشاءاللہ آپ افغانستان کی لوگ کو دیکھ ستے ہیں سلام علیکم خلیسی آپ کے سوال علیکم خب michرotingا ہے اس کے ساتھ اچھتے ہیں لگش کی گا شiktہы آپ گاڑیوں کی طرحات نہیں ہے آپ گاڑیوں کیにئے ہیں آپ divulgue會 dependency کے نoria قل pega آ station الاشتراfon اس کے ساتھ discovering ہم آپ کی گاڑی میں بیٹھیں گے اور ہم اس گاڑی کے ساتھ اس ای! پروچس کو آپ لوگوں کو دکھائیں گے. اس لیے ابھی ہم اس گاڑی میں بیٹھنے والے ہیں اللہ ہم اس گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور آپ لوگوں کو افغانستانubsاقسان ب persecution کی پروچس آپ لوگوں کو بتا سکیں جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں یہ بڑHyہسان اور ہم ہم افغانستان کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ہ shifts ہم اس کا زیادہ چلوگ ہے عاد مرس ہے ماشاءاللہ موتر انگستان میں سبا اکتان ایخ کیم کی چکنا ہو افغانستان کا نقجہ یخشمہ مجاہی دن لغنق یخشمہ ابھی ہم بریج ختم کر رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں اس گاڑیوں کی فرس ٹپ کیا ہوتا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ لوگا کہا تھا صرف یہاں پر گاڑیا ہی نہیں بلکہ یہاں پر ٹرین بھی ہوتا ہے اور ایتھنگ ساوکتا ہے اور یکی چیزین میں دائد کرن پر ٹرین کیا آپ کو یہاں دیا ہے کیوں کہ کسی ایتر حالا ہے؟ مواتے رہے ہیں رہے ہیں ایتر حالا ہوجود پس میں genی اور مصورت بھی کاری ایتر حالا ہے یا ایتر حالا ہے یا ایتر حالا ہے پر خانتر انگلیسی؟ نحن پر خانتر حالا ہے انگلیش بل میں اسی ہے روسی بلے اسی ہے ہم یہاں پر اترنے والے ہیں درائیور صاحب یہاں دوکومنٹس دے کے یہاں پر اتر گئے اور یہاں پر اپنا اس کسٹم میں اپنا سٹیپس آگے لے کے جا رہے ہیں بورد ہے وہاں پر اترنے والے ہیں ہاں پر شامل اہاں اینج اچھی میشے شما ایک بین nourج Medicine یہاں روت پاس پورت یہ جگہ پورٹ ون ہے یہاں جو چیزیں گاڑیاں شپ اینڈ ٹرین کی طرف غانستان میں آئے ہوئے چیزوں کو وزن کیا جاتا ہے اور کچھ گاڑیوں کی چیزیں دوسرے گاڑیوں پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور ابھی ہم آئے ہیں پورٹ ون میں وہاں اس بریج سے جو گاڑیاز آتے تھے وہ پہلے اس پورٹ ون میں آتے ہیں اگر اس بزنس میں لوگوں کی گاڑی اگر ریڈی ہو تو ایک گاڑی سے دوسری گاڑی پر سارے چیزوں کو ایکسچینج کرتے ہیں اس کے بعد دوسری گاڑی جاتا ہے وہاں پر اسے وزن کیا جاتا ہے اور ابھی یہاں پر بہت سارے لوگ یہاں اس گاڑیوں پر لوگیا ڈال رہے ہیں تھا کہ اسے کسی کنٹری میں لے جائیں اور ابھی ہم اس گاڑی کی مالک کے پاس جاتا ہوں اور ان سے پوچھ دیں کہ یہ کس کنٹری میں جائے گا مولک ہے اس ایک موطر کیا ہے صاحب لوگیا ہے صاحب لوگیا ہے صاحب لوگیا ہے صاحب لوگیا ہے اچھا یہ لوگیا کا مالک ہے سلام علیکم ٹھیک ٹھیک والیکم وسلام اب غانی اصدی اردو ، سمجھاتے ہیں چلو اردو میں بات کرتا ہے اچھا یہ گاڑی کیا رہے ہیں اور یہ لوگیا ہے کس 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 ہے یہ پیشاور جا رہے ہیں اچھا اچھا آپ یہاں آپ ہے جو ہے اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ لوگیا کہاں سے آیا ہے یہ آزباکستان سے اچھا یہ زارہ آزباکستان سے ہاں دونوں گاڑی آزباکستان سے آپ بزنسمن ہو جی یا اچھا ایک بات بتائیں اس دو ٹرکٹرز میں سے کتنے آپ کو رہ جاتے ہیں محرم ہے نہیں وہ تو بتا نہیں سکتے بس مزاق کرو ٹرانزٹ کا کاروبار ہے مالک کوئی اور ہے یہ گاڑیاں ابھی وہاں پہ جا کے وزن ہوتا ہے ہاں بالکل کتنے وزن تک آپ کا حق ہے 35 ٹن پانچ سو کلو اچھا اچھا ماشاءاللہ چلیں پھر آپ سے مل کی بہت خوشی ہوئی اللہ آپ کی سفر کو آسان کرے میرا بہنی آپ کی بھی جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا یہ دونوں گاڑی ابھی پاکستان کی طرف جانے والا ہے یہ لوگ وہاں جائے گا اس دونوں ٹرک کو یعنی اس دونے بڑے بڑے ٹرکس کو وزن کیا جائے گا اور اس کے بعد کسٹم کی طرف جاتا ہے اور کسٹم سے یہ اپنا سفر سٹارٹ کرتا ہے پاکستان کی طرف تو گاڑز یہاں پہ پاکستان سے گاڑی آیا تھا یہاں پہ پلیٹ نمبر پہ یہاں پہ لکاو تک کوئٹا اور وہاں پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے آیا یہ گاڑی میرے خیال میں پاکستان سے ہے لیکن بھائی صاحب کی پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے آئی ہاپ کہ پاکستان سے ہو سلام علیکم السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے شکر اللہ پاکستان سے پاکستان اچھا چلو کرے لگاتے ہیں ایک تاک حریت شکر الحمدللہ یہاں پہ افغانستان پہ آپ کا یہ گاڑی کہاں سے ہے آپ یہاں پہ شور شراب ہے تورخم سے تورخم سے اچھا آپ تورخم سے سفر کر کے آئے ہیں سفر سکر تورخم سے آئے ہیں کراچی سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا گاڑی پہ کیا ہے گاڑی پہ گوش گوشت گوشت اس پاکستان میں گوشت نہیں ہے جو آپ پاکستان سے گوشت لے کے آرہے ہیں اس پاکستان میں نہیں ہے یہاں سے آتے ہیں اچھا دوستوں کو بتائیں کہ کس چیز کا گوشت ہے یہ دان کا گوشت ہے اور منجی کا گوشت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ فریج بھی ہوگا شاید اس کے اندر ہے فریج ہے خراب نہ ہونے کے لئے وہاں تک یہ برپ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اچھا آپ نے کتنے دن کا سفر کی ہے یہ میرا خیال ہے پنچے دن ہو گئے جب آپ افغانستان میں آئے ہیں مجاہدین آپ کے ساتھ کیسے روئے کرتے ہیں مجاہدالبان کیسے ہیں زبردست ہم دعا کر لے بھائی افغانستان میں جو مجاہدل قوم ہے یہ اللہ تعالیٰ پورے دنیا میں کھرا آمین آمین انہوں نے چورہ ختم کر دیا کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی چور نہیں ہے رات کو تم سو جاؤں کوئی تمہارا نزدیک نہیں آ جاتے مجاہدین تمہارا سے ادھر روڈ میں گھر جا ہوا تو تم خود اٹھائے گا کوئی اور بندہ نہیں اٹھا سکتے ہاں جی یہ بات صحیح کہا آپ نے اچھا دوسری نماز کی بہت پابن ہے بس نماز پڑھ دو جاؤ بس نماز تو ہماری آپ کو پتہ ہے مسلمانی میں ہی کچھ رہ گیا آپ کتنے سال سے اس افغانستان میں آپ ایسے پاکستان سے چیزیں لے کے آ رہے ہیں ہم پاکستان سے افغانستان میں دو آزار ہٹ سے ہم خود چل رہے ہیں دو آزار ہٹ سے تو شاید آپ نے پچھلی حکومت تو دیکھا ہوگا نا تو پچھلی حکومت اور اس حکومت میں کتنا فرق ہے زمین آسمان کی پرخ ہے کون سچ ہے انسان اور ڈنگر کی پرخ ہے یہ سمجھو آج کل جو حکومت ہے یہ نہیں ہے جو یہ آج کل حکومت جو سامنے ہمیں اس کے سامنے بولتا ہوں نہیں اللہ یہ ضرور ہے اگلے حکومت جو دینا اس سے یہ بہت اچھی ہے بہت اچھی اس لیے نہ کوئی رشپت نہ کوئی زبردستی نہ کوئی زردہ پیتہ کوئی تنگ شنگ نہیں کرتے بس یہاں باڑت تک ہمانے کچھ بولتے ہی نہیں بھائی نماز پڑھ رہے ٹھیک ہے بھا ٹھیک ہے چلو بھائی کچھ بات آپ کو تو تنگ نہیں کرتے ہیں نہیں جی کوئی اور بہت سے لوگ تو یہ 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 بات پہلا رہے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کی بیچ میں نفرت ہے ایسا وغیرہ لیکن یہ جوڑ بولتے ہیں ہم خود پاکستان کے پاکستان میں سواد کا ہے اور ہم دو ازار ہٹ سے چھوڑو ہم دو ازار ایک سے قابلیاں کے ساتھ ڈرووری کرتے ہیں ہمارا خود استاذ قابلی ہے زدران قوم ہے یہاں مزاری شریف میں رہتے ہیں اچھا اچھا اور وہاں سے ہمارے پوری زندگی افغانستان والے کے ساتھ بزر گیا آپ کوئٹے سے ہیں؟ نہیں ہم ادر لاور سے آگئے آپ کے نمبر پلیٹ میں کوئٹے لکھا تھا اس لئے میں نے پوچھا یہ کوئٹے کے نمبر پلیٹ چلو آپ سے ملکے بہت 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 بشی ہوئی الحمدللہ ارتباطات ما بامی کشورای مسائی ما بیخی خوب است اب ہم پورٹ اون کی اسٹب میں آئے یہاں پہ ان بڑے بڑے گاڑیوں کوそیی ہوں پر وزن کیا جاتا ہے جیسے کیا ہم دے سکتے ہیں اس کی نیچے تراظ ہو ہے اور یہاں پہ جار رہا ہے ہم اس گارڈی کو یہاں پہ بلاتا ہیں کیونکہ یہ ہمارا ویڈ کر رہا تھا اور ابھی یہاں پہ آئے گا اور یہاں پہ اس کا وزن کیا جائے گا اور اس کا وزن است کمرے کے اندر ہوگا اور ابھی ہم اس کمرے کے اندر جاتے ہیں اور اس گاڑی کی besoin دیکھتے ہیں اور یہ گاڑیاں کتنی وزن تک ایک جو افغانستان کے اندر گستنے کا تو یہ گاڑی تو یہاں پہ آگے ہیں اور ابھی یہاں جاتے ہیں емсяیونکرات کی طرح حق دار کی طرف افغانستان مجھے تمام تو طایرا ایش فٹ کے پر اکسل مربوط پا طایرا ایش فٹ کے پر اکسل خو جو زیاد باشی چی میکنی باز پس پس چیز کب کام میکنی اور ایش فٹ کے پر افغانستان جو وزن سے زیادہ ہو اس گاڑی کو یہاں پہ دوبارہ خالی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس گاڑی کو افغانستان کی طرح بیجے جاتا ہے تو فائنلی ہم لاس پروسس میں آگئے ہیں جہاں ابھی ہم کرے ہیں اس جگہ کا نام ہے کسٹم اور یہ جگہ لاس پروسس ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہاں پہ اسے تین گودامس ہیں جو بہت ہی بڑے ہوتے ہیں ہے کہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہاں پہ ہر یہاں پہ تقریباً دو تین گاڑیاں یہاں پہ جگہ ہو سکتے ہیں اور اپنی چیزوں کو جو باہر کنٹری سے لے کے آیا ہے ان کا لسٹ دیتے ہیں لسٹ دینے کے بعد اگر پانچ چیزوں سے زیادہ اگر اس گاڑی میں ہوا تو ان سارے چیزوں کو یہاں نیچے اتارنا پڑتا ہے نیچے اتارنے کے بعد ان سارے چیزوں کو ان طالبان دکھاتے ہیں تاکہ اس کے اندر غیر خانونی چیزی نہ ہو اس کے بعد اپنے اپنے مال کے مطابق یہ لوگ ان کو ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس دینے کے بعد یہ کیاڈیاں سیلے جاتے ہیں ہر طرف پاکستان اور انڈیا ایسے کنٹریز بھیجاتے ہیں بہت تجارہ خارجی مپیام ماہ میں ہے کہ بی آئی افغانستان یک زمینہ افغانستان زمینہ مساعدہ ہر تجار کے از ہر کشور باشا انشاءاللہ زمینہ مساعدہ فکری، خود لائے افغانستانی بواسطے ڈیزی تانتے ہیں diesemقی آپ چینین میں سے ایسے کم اور اس سے ایسے کیں چینے اور قضاکستان کvelmente مnelے میں به تلسلے میں اوز شرکت ہے کہ کرے گا وہاں تتجاروں bored میں مارکزams کے بردانے ہوانی م ہے او پائیم ما به تجاری خارجی میڑیifiers میڑی طورد من دекارikی محت Werb ان سے پچک کرے گا Release ہمین شایرین نجک مرکز جاہد ہے اور یہ تھا اس ویڈیو کا فرسٹو اینڈ پروسس امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک این چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اور اللہ حافظ